میں تو خیال تھا سزائے موت ان کا دل تھا سنانے کا جو رضوان عباسی نے تو مانگا تھا سزائے موت جس طرح یہاں کل جس طرح یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب بتا رہے ہیں کل کوٹ کا تو میں نے آکے لائرز سے آج بھی یہاں لائرز تھے کوٹ میں میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے تو پہلا ایکسپیرینس ہے کیا یہ آپ لوگوں کو لائرز کو بتا تھا تھی یہ پاکستان کا نظام اس قسم کا ہے یہ انصاف کا نظام اگر یہ پتا تھا آپ لوگوں نے کتنی ایفرٹ کی ہے لائرز نے اتنی بار ایسی ایشنز ہیں آپ کو پتا تھا اس قسم کے ججز ہیں آپ سارے مجھے یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں ان کی بیگراؤنڈ کی ہے سب کی آپ لوگوں کو یہ پتا تھا آپ کے اپروول کے ساتھ یہ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ اس قسم کا پاکستان کی عوام کو یہ اس قسم کا انصاف دے سکیں اگر آپ کو پتا تھا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی لائرز اسوسییشن کی کہ پاکستان میں جو اس قسم کے انصاف دینے کے دارے پہ ایسی کرسی پہ آپ لوگوں کو بٹھاتے ہو آپ اس کی اس کی اکاؤنٹابیلیٹی کہوں سے ہوئے گی اب اس ججز حسنات کی بچارے کو تو کوئی انسٹرکشنز دے ہی رہا تھا نا وہ تو ہم پارے سارے پاکستان کو پتا ہے جو کل اس نے تماشا لگایا وہ تو جو انسٹرکشنز دے رہتے ہیں ان کا بھی مزاک اڑوا دیا انہوں نے کل پرسوں سیٹرڈے کو اور منڈے کو جو اس بچاروں نے جو ایک ایکس پرائیم منسٹر اور ایک ایکس فارن منسٹر ان کا جو اس بچارے نے تماشا بنانے کی کوشش کی ہے ان بچاروں کا تو اپنا دماشا بن گیا اصل میں مسئلہ کیا تھا اب ہونا تھا کراس اگزامنیشن کراس اگزامنیشن ہونا تھا فارن سیکرٹری کا بھی ایمبیسیڈر کا بھی اور اس آزم خان کا بھی ہونا تھا یہ تیم کی بٹنسز ہیں جب ان کا کراس اگزامنیشن ہونا تھا آپ کو میں بتا دیتی ہوں کون سے نام سامنے آنے تھے اب سب کو بتاؤ گا شروع سے بتا رہے ہیں امران خان ڈانل لیو جس نے پیغام بھیجا اور جنرل باجوہ جنہوں نے ریسیو کیا یہ دو ناموں کے خوف سے کہ یہ نام نہ آ جائیں کراس اگزامنیشن میں آپ سوچیں آج انصاف کا جنازہ نکالا گیا بس اور آپ کا خیال ہے کہ ہم یہاں آرام سے بیٹھیں ہم ہائی کوٹ آئی تھے ان کے ساتھ کہ جو کل تماشا لگا ہے جو ہمارے لائیز کو انہوں نے باہر کر دیا اب سوچیں ان کے لائیز کو باہر پہنگ دیا جاج کہتا ہے میں بیٹھوں گا تم جاؤ یہاں سے ہمارے ساتھ بتتمیزی کی انہوں نے فیملی کے ساتھ بتتمیزی کی آپ میں بات کر رہی ہوں وہ لائیر کے ساتھ جو انہوں نے پوائنٹ کیا ہے جو بچارہ کہہ رہا تھا مجھ اپنی نوکری کی مسئیبت ہے تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کو اپنی نوکری کی فکر ہے یہاں پہ ان لوگوں کو سزائے موت یا چودہ سال سزا ہو سکتی یہی میں نے کہہ دیا آگے سے جاج صاحب نے مجھے کیا کہا اور بڑی بتمیزی سے انہوں نے کہا آپ دھمکیاں دے رہی ہیں اس کو آپ دھمکیاں دے رہی ہیں میرے اوپر چیت میں شروع ہو گئے یا اس لیے ہم گھروں سے نکلیں تاکہ ایسے انسان وہاں بیٹھ کر فیملی کے اوپر بھی بدماشی کریں یہ انصاف کے تقاضے ہیں مہربانی سے ان کا خیال ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کا تماشا دیکھیں گے آپ میں پریشان نظر آ رہی ہوں نہیں جانگ عمران خان نے کہا تھا یہ انصاف کی ہے وہ کیوں جیل میں بیٹھے ہیں آج دو سو کیس ہوا میں اڑ جائیں گے ایک منٹ میں کتنی دیر لگے گی سب کو پتہ نا دو سو کیس ایک منٹ میں اڑتے کیسے ہیں میں تو سب سے سمجھ آ رہی ہے بندے کیسے ہیں جو کل ہوئے یہ تو ہمیں سمجھا کہ بندے کیسے ہیں اب اڑانا بھی کسی کو آتا ہے اور بنانا بھی آتا ہے کوئی فکر نہ کریں عمران خان اصول کے مطابق شاہ محمود اصول کے مطابق لاو کے اوپ کو بغیر نہیں توڑیں گے وہ اور جو ان کے کیسے سے وہ فیس کریں گے ایک چیز لوگوں نے بہت لوگوں نے کانٹائٹ کر کے کہا کہ یہ دیکھیں یہ لوگوں پر اشتہار لائے گا میں نے کہا ایک بات سن لیں اب تو اشتہار کس چیز کے لئے اپنے اشتہار کریں سیگل پروسس کریں گے اس کے لئے کوئی اشتہار کرنے کی تماشا کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں لیکن اب اور بھی لازم ہو گیا سب کے اوپر اس نظام کو اگر ہم نے قبول نہیں کرنا اپنی اولی نسلوں کے لئے نہیں قبول کرنا آٹھ فروری کو سو فیصد لوگ اپنا ووٹ ڈا کے ڈالیں بس اور کچھ بھی نہ کریں صرف ووٹ ڈالیں اگر آپ نے عمران خان کی جو سیچویشن ہے کو ہمارے ساتھ بھی کر لیے ہی ہوگا جو آج عمران خان اور شاہ محمود ایکس ٹرائم منسٹر فارنڈ منسٹر کے ساتھ اس قسم کی کرمینل بے انصافی ہو سکتی تو ہمارے ساتھ بھی سب کے ساتھ ہوگا اپنے آپ کو اس بے انصافی سے بچانے آٹھ فروری کو سارا فوکس ہونا چاہیے آٹھ فروری اور اپنا ووٹ سب جا کے ڈالیں اور اس سے بہتر انتقام کوئی لیں موسیقی 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 موسیقی